ایک این ارو جنرل مشرف نے دیا نواز شریف کو تاکہ کرسی خطرے میں نہ ہو جنرل مشرف کی طاقتوار لوگوں نے سمجھا کہ چوری کوئی بری چیز نہیں ہے کرپشن جتنی مرضی کرو اس ملک میں طاقتوار چور کو پاکستان میں نہیں پکڑا جاتا اس لیے جو بھی سوچ رہا ہے کہ یہ حکومت کسی کو این ارو دے گی وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم دیں گے ہم اس ملک سے غداری کریں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی طرح ان کو کسی کو این ارو دے این ارو دینے کا مطلب ملک سے غداری ہے پرویز مشرف نے اپنی کرسی بچانے کے لیے نواز شریف کو این ارو دیا این ارو دینے سے طاقت پر ملا پاکستان میں طاقتور چور کو نہیں پکڑا جا سکتا کرپشن کرنے والے کسی کو نہیں چھوڑیں گے کسی کو این ارو نہیں مل رہا وزیراعظم عمران خان نے دو ٹوک اعلان کر دیا پاکستان میں ایک ارب درخت لگانے کا منصوبہ وزیراعظم عمران خان نے بلوکی میں پودا لگا کر پلانٹ فور پاکستان مہین کا افتتہ کر دیا پنجام ایلیز پر دی گئی جنگلات کے زمین فوری واپس لینے کا حکم پاکستان میں پہلے ہی جنگلات کم ہیں جنگلات کی زمین ایلیز پر کیسے دی جا سکتی ہیں تجاوزات ختم کر کے جنگلات ہوگائیں گے ننکانہ میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان ڈی سی ننکانہ کی تعریف شریف رائیم میسٹر صاحب سے پرسوں دو ملاقاتیں لیں میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ شباز شریف کسی قیمت پر قبول نہیں ہے اس کے خلاف حدہ مطمئعت لائے جائے اور میں جب سپیکر صاحب کو ملا ہوں میں اس فیصلے پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ میں پبلک اکاؤنٹ کا ممبر بن چکا ہوں پارٹی لیڈر کا سواب زدیدی فیصلہ ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی پارٹی کے کوٹے سے اننونس کریں سپیکر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے جی کوئی کچھ نہیں ہونے جا رہا یہ ساری بیماریاں فراری کی بیماریاں ہیں وزیر علوے شیخ رشید نے سپیکر کو بائی پاس کر دیا آپ کہتے ہیں چالنج کرتا ہوں وزیراعظم نے نامزد کیا میں پی اے سی کا رکن بن چکا ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سپیکر کا کوئی کردار نہیں وزیراعظم کو کہا شہباز شریف کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائے جائے کتری سے پتھری تکی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے ان کی تمام بیماریاں فراری کی بیماریاں ہیں لاہور میں نیوز کانفرنس وزیراعظم امران خان نے وزیراعظم کو کھری کھری سنا دی کہا کہ جو بھی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے چلا جائے کسی کو نہیں روکوں گا جو غلط کام کرے گا خود ہی بھکتے گا کسی کا دفاع یہاں ساتھ نہیں دوں گا جمہوریت کی آڑ میں سمجھوتوں کا راہ کلاپنے والے اب اپنا قبلہ درست کر لیں کابینا اجلاس کی اندرونی کہانی صرف 24 نیوز پر ازگر خان کیس کی تحقیقات ایف آئی اے نے شواہد کی تلاش کے لیے سپریم کورٹ سے مدد مانگ لی کسی شخص نے پیسوں کی تقسیم قبول نہیں کی ایف آئی اے کی ریپورٹ ازگر خان کیس پر سپریم کورٹ بینچ کا قیام خوش آئند ہے وزیراعظم عمران خان پہلے ہی ایف آئی اے کو ہدایت کر چکے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کیا جائے گا ازگر خان کیس نون لی کے سیاسی کرداز پایان کرتا ہے رفاقی وزر سلات و نشریات فواد چاہدری کچوی چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو سیکیریٹی کچھات قومی داروں کو آگاہ کر دیا گیا چیرمن نیب کی نقل و حرکت کو خفیہ رکھا جائے گا نیب ذرائقہ کہنا ہے چیرمن نیب میکا کرپشن کی کیسز کو جلد منطق کی انجام تک پہنچانے کے خواہاں ہے میکا کرپشن کیسز کی تقیقات کرنے والے اہم افسران کی سیکیریٹی میں بھی اضافہ نیب نے سابق وزیر کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گزشتہ روز گرفتار کیا تھا وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ کا ارشاد رانجانی کے قتل کا نوٹ اس پر زیرالہ کہتے ہیں یوسی جرمن رحیم شاہ نے ارشاد رانجانی کو سرعام بازار میں قتل کیا کوئی اتنی حمد کیسے کر سکتا ہے بڑی تعداد میں لوگ تھے کسی نے زخنی کو اسپتال کیوں منتقل نہیں کیا پولیس کتنی دیر میں پہنچی کتنے ملزم پکڑے گا ہے آج جس سے ان واقعے کی مکمل ریپورٹ پیش کریں وزیرالہ کا ہو نکیب اللہ قتل کیس میں تفتیشی آفیسر ڈاکٹر ازوان کے سندھائی کورٹ میں تہلکہ قیز انکشافات اس اس پی ڈاکٹر ازوان کہتے ہیں نکیب اللہ قتل کیس کے اہم چشمدید گواہ کو لاپتہ کر دیا گیا باسر اور طاقتور افسران نے چشمدید گواہ کو لاپتہ کرا دیا اگر ملزمان کی زمانتیں منصوف نہ کی گئیں تو سب گواہ منخرب ہو سکتے ہیں ملزم گواہان کو ڈرا دھمکا کر بیان بدلنے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں لہور میں سیشن کورٹ کے قریب موڈر سائیکل سواروں کی فارنگ پیشی پر آیا شخص قتل ملزم فرار ہو گئے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا مغلپورا کا بھیلال بسند کی شادی کیس میں پیشی کے لیے آیا تھا واقعے کی سیسٹیوی فوڈیچ ٹول فر نیوز پر فیصل آباد میں کل سلا پتا سات سالہ بچی کی بوری بند لاش برامت رابیہ کو ملزم سلیم اور ظاہر نے زیادتی کے بعد قتل کیا لواہی کین کا الزام پولیس نے دو ملزموں کو گریفتار کر لیا وزیرالہ پنجاب کا نوٹس ریپورٹ طلب گریفی سانیہ ساہیوال کے انی شاہد امیر خلیل نے لرزا خیز داستان پھر سنا دی گاڑی ساہیوال کے قریب قادر آباد پہنچی تو پیچھے سے کسی نے فائرنگ کی گاڑی فٹ پات سے ٹکرا کر رک گئی نکاب پوش اہلکاروں نے فائرنگ کر کے انکل زرشان کو مار دیا ابو نے بولا جو چاہے لے لو لیکن ہمیں نہ مارو اہلکاروں نے فائرنگ کر کے پاپا ماما اور بہن کو مار دیا مقتول قلیل کے زخمی بیٹے اور باقے کے انی شاہد امیر کے بیان کی کاپی 24 نیوز نے حاصل کر لی بلاول بھٹو زرداری کا ایک اور اچھا قدم امریکہ میں عمران خان کے لیے سیلیکٹڈ وزیراعظم کا لفظ استعمال نہیں کیا گھر کے جگڑے گھر میں ہی چھوڑ کر آ رہا ہوں نواز شریف کا ٹرائل شفاف نہیں ہو رہا ہے موجودہ حکمت کے سم درست نہیں سندھ میں عدام کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی کے واشنٹن میں صحافیوں سے گفتگو چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں امریکہ کو جب ہماری ضرورت ہوئی ہمیں استعمال کیا اب بھی پاکستان کو افغانستان کی وجہ سے اہمیت دی جا رہی ہے افغانستان میں ممکنہ آدم استحقام سنمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا امن عمل کا حصہ بننا پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے واشنگٹن میں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے خطاب افغانستان میں جولائے سے پہلے طالبان سے معاہدے کی کوشش ہے پاکستان کے مصبت کردار کی تعریف چاہتے ہیں پاکستان مزید کردار ادا کرے پاکستان اہم ملک کی حیثیت اختیار کر گیا ہے جب تک تمام امور پر اتفاق نہیں ہوتا کوئی چیز فتمی نہیں طالبان فوری جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ملا برادرے کو میری درخواست پر رہا کیا گیا امریکہ طالبان مذاکرات میں پاکستان نے سہولک کاری کی امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کا واشنگٹن میں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے خطاب سندھ میں گیس بہران سنگین ہو گیا کراچی سمیت سندھ میں سینجی سٹیشنز آج بھی بند کراچی میں ٹرانسپورٹ کم شہریوں کو مشکلات سٹیشنز کل صبح آٹھ بجے کھلیں گے سابق صدر آتفلی زرداری آس ٹرنڈو آدم پہنچ رہے ہیں سابق صدر ٹرنڈو آدم میں میڈیکل کالیج پائی فتاہ کریں گے جل سے تیخ فتاہ بھی کریں گے رات کو ٹرنڈو آدم میں ہی قیام کریں گے وزیراعلا بنجاب سردار عثمان بزدار عمرہ دائیگی کے لیے مکہ موسمہ روانہ کتار میں کھڑے ہو کر بوڈنگ کاک لیا مصافروں نے وزیراعلا سے مصافحہ کیا وزیراعلا سات روز سعودی عرب میں قیام کریں گے سپیکر بنجاب اسملی چودری پرویز الہی کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں گے سبائی وزیر حافظ یاسر امبار اور چودری راسخ الہی بھی ہم رہے ہیں خون جمع دینے والی سردی کی شدت برقرار قلات میں درجہ حرارت منفی سات اسکردو منفی چھے کوئٹا منفی چار مری منفی تین دیر میں منفی دو ریکارڈ کیا گیا اسلام آباد تین کراسی بارہ لاہور چھے پشاور میں درجہ حرارت حرارت چار سینٹی گریڈ رہے گا پیر سے ملک میں بارش برطانے والے بادلوں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا عالمی بحریہ فاش ام کے لیے ایک پلیٹ فارم پر کراسی میں تاک بحریہ کی کسیر الملکی امنشکوں کا دوسرا روز برطانیہ سمیت چیالیس ممالکی بحریہ شریک ہیں شہید افزل گورو کی برسی پر مقبوزہ کشمیر میں آج مکمل حرطال تعلیمی ادارے اور تجارتی مناکس مکمل بند انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی موطل حریت رہنماوں کا مقبول بٹ کی برسی پر پیر کو بھی حرطال کا اعلان بھارت نے مقبول بٹ کو گیارہ فروری انیس ست چنہاسی اور افزل گورو کو نو فروری دو ہزار تیرہ کو پھانسی دی تھی آج افزل گورو کی سکسٹھ ڈیتھ انیورسری ہے چھ سال پہلے تہار جیل میں ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور آج تک ان کے موٹل رومینز نہیں مل سکے اور ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ایک جوٹیشنل مرڈر کیا اور ایک کشمیری کو شہید کر دیا گیا اور کیا فیصلہ تھا؟ یہ ہے ان کی دھوک اور ان کی پیاس کشمیریوں کے خون کی ہندوستان کی سپریم کورٹ نے افزل گورو کا عدالتی قتل کیا ان کی بھوک اور پیاس کشمیریوں کے خون کی ہے ہندوستان ہمیں پیلٹ سے شوٹر سے شہید کرے چاہے پھانسی پر لٹکا دے لاشیں بھی نہ دے ہماری تحریکی آزادی رکنے والی نہیں پوری اطراحرمائے آسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا شہید افزل گورو کی چھٹی برتی پر ویڈیو پیغام موسیقی